ساتھی و آداب آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمائے وضو اندی میں آج ہم کریں گے پول سائنس اینائیوز کلاس ٹویل کا سبق نمبر چوبیس اور اس کے اندر پہلا سوال ہے گوڈ گورننس یا گوڈ گورنمنٹ کا کیا مطلب ہے اچھا سوال ہے اچھی حکومت کا کیا مطلب ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کا جواب ہے جس حکومت میں خوبیاں ہوں اور اچھی حکومت یعنی وہ حکومت جو لوگوں کے لئے فائدہی کا کام کرے اس کے اندر خوبیاں پائے جائیں وہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں وہ گوڈ گورننس یا گوڈ گورنمنٹ اچھی گورنمنٹ ہے اور تمام افراد اور معاشرے چاہتے ہیں کہ حکومت اچھی ہو جتنے بھی لوگ ہیں سماج میں رہ رہے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں اور افراد معاشرے کے جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کیسی ہو اچھی ہو اس کے بعد حکمران اختیار و اختیار کو اس طرح استعمال کریں کہ عوام کی جان و مال محفوظ رہیں اور حکمران اچھے گورنمنٹ کی خوبی ہے کہ وہ افتدار اور اختیار کو اس طرح حاصل کرتے ہیں کہ عوام کی جان و مال کی کیا رہتی ہے محفوظ رہتے ہیں معاشرے میں امن و امان ہو اور معاشرے میں کیا ہو لوگوں کی ضرورت کی چیزیں آسانی سے محسر اور جو لوگوں کی چیزیں ہیں وہ آسانی سے انہیں محسر ہوں لوگوں کی جان و مال محفوظ رہے معاشرے میں امن رہے اور جو لوگ اپنی ضروریات کی چیزیں ہیں آسانی سے محسر ہونے کا مطلب یہ ہے آسانی سے مل جائیں آسانی سے مل جائیں آسانی سے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آمدنی اگر کم ہے تو اس میں بھی مل جائیں اس میں لوگ آسانی اور خوف کے بغیر اپنی روزی کمان سکیں اور لوگ اپنی جو روزی روٹی ہے آسانی سے مل جائیں اور بے خوف ہو کے وہ اپنی روزی کمان سکیں کسی طرح کا کوئی ان کے اندر ڈر ڈباؤ نہ ہو یہ اچھی گورمنٹس کی مطلب ہے یہ اس کی فکر ہے اس کے بعد اگلہ سوال ہے اچھی حکمرانی کی چار اہم خصوصیات کریں کوئی حکمران اچھے حکمرانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر کیا چار خصوصیات ہونے چاہیے وہ بھی سن لیں اور آپ کے تو بے پر کے لحاظ سے امپورٹن ہے لیکن اگر کوئی حکمران بننا چاہ رہا ہے تو اپنے اندر ان چار خوبیوں کو وہ اپنا لے وہ ایک اچھا حکمران بن جائے گا پہلا ہے کہ معاشرے میں امن و امان بن قرار رہے معاشرے میں امن و امان برقرار رہے سب سے امپورٹن ہے اسی وجہ سب سے اوپر رکھا ہے کہ معاشرے میں اگر امن و امان سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ امن ہو امن و امان ہو سیاست کے لئے اسے سختی کرنے پڑے تو امن و امان ہوگا تو حکومت ہوگا کیونکہ جب ہم جان کی حفاظت ہی نہیں ہوگی امن و امان ہی نہیں ہوگا تو لوگ کیا کاروبار کریں کچھ بھی نہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے اچھی حکمرانی کی پہلے خصوصیت معاشرے میں سماج میں امن و امان دوسرا پوائنٹ یہ ہے لوگوں کی جان و مال محفوظ رہے لوگ اپنے جان و مال جان کی طرف سے بھی اور مال کی طرف سے بھی محفوظ رہے ہیں کہ بھئی ان کی جان کی بھی حکومت کی ذمہ داری ہو گئے لوگوں کو منصفیانہ معقول فوری اور سستہ انصاف دستیاب ہونا چاہے لوگوں کو منصفیانہ ہو منصفیانہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے دباؤں میں فیصلہ نہ کرے بلکل آزاد ہو کے امیر ہو کے قریب معقول اور معقول مطلب صحیح فوری مطلب جلدی اور سستہ سستہ یہ نہیں کہ اس کی دورے گھر بھی جائے کہ انصاف دستیاب کرنے سستہ اور اس کے بعد اس کے اندر چوتھی خصوصیات کیا ہے لوگوں کو سامان اور سہولیات آسانی سے لوگوں کو سامان جو ہے اور سہولیات جو ہے وہ آسانی سے مل جائے سامان بھی مل جائے اور سہولیات آسانی کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ مہنگائی کا نہ ہو گورننس بد انوانی سے پا اور جو گورنر ہیں وہ بد انوانی سے کیا ہو پاک ہو کسی طرح کی ان میں اگلا سوال ہے اس کا اگلا سوال نمبر چار اور یہ سوال نمبر آخر بھی ہے اس سبق کا تین سوال تھے اس میں بھی گورننس کی راہ میں بڑی رکاوٹیں کیا تھے یعنی گورننس آپ چاہتے ہیں تو آپ کی راہ میں کیا کیا رکاوٹیں آسکتے ہیں ان کو بھی ہینڈ پوینٹ یہاں بتا دیا تو اس کا جواب ہے کہ کرپشن جہاں حکمران اور سرکاری ملازمین کرپشن میں ملوث ہوں وہاں عوام کو گورننس نہیں مل سکتے یعنی جس جگہ پہ ملازمین جو سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی کرپشن کرتے ہیں اور جہاں پہ حکمران ہیں وہ بھی کرپشن کرتے ہیں تو عوام کو گورننس نہیں مل سکتی اسے گورننس نہیں گے سکتے ٹھیک ہے جی تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ وہ گورننس نہیں مل سکتی کیوں وہ نہیں مل سکتی کیوں کہ وہاں پہ عوام سرکار بھی اور ملازمین بھی ملے جنے اور کرپشن کرتے تو پہلی خامی تو یہ ہو گئی کہ بھائی وہ گوڈ گورننس کے لیے ان کے اندر کیا ہونی چاہیے اور یہ کرپشن سے پاک جب جو ہے یہ پہلی رکاوٹ تو یہ ہی ہے کرپشن دوسری یہ ہے کہ تشدد کی تفاوت پر مبنی حکومت اچھی حکومت نہیں ہو سکتی اگر لڑائے جھگڑے کی بنیاد پر حکومت بنا دیئے تو یہ اچھی حکومت کی نہیں ہو سکتی لڑائے جھگڑے تو ہوئے تو یہ ایک رکاوٹ ہے طاقت کا غیر خانونی نامناسب اور ضرورت سے زیادہ استعمال خراب حکمرانی کو جنم دیتا ہے تو اگر آپ طاقت کا حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں غیر خانونی اور نامناسب اور ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی خراب حکمرانی کو جنم دیتا ہے تیسرہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ آبادی پر گورنمنٹ کی راہ میں رکاوٹ ہے اور آبادی بھی زیادہ ہوگی تو بھائی انہیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی تو یہ بھی اس میں رکاوٹ ہوتی ہے ان کے مطابق آبادی کی زیادتی کی وجہ سے ناکواندگی غربت بے روزگاری وغیرہ اور آبادی کی زیادتی کی وجہ سے ان کے مطابق ناکواندگی یعنی انپڑ اور غربت یعنی غریبی اور بے روزگاری وغیرہ پیلتی ہیں ان کا یہ کہنا ہے سبق نمبر چوبیس بھی سمجھا دیا اور اس میں تین سوال تھے تیس میں بھی تین سوال تھے امیرے کے ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر سبسکرائب کر لیں اور ابھی ہمارے چینل سے جوڑ جائے نئے ہیں اور لوستوں میں اسکول میں گروپس میں سمجھ شیئر کریں شکریہ